بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی دی ہوئی بے انتہا نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو سننے کے بعد آپ بے روزگار تو ہرگز نہیں رہ پائیں گے یا اگر آپ اپنا کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تک ہوتا ہے اس کے بعد جب سیزن چینج ہوتا ہے یعنی گرمیوں اور سردیوں کا اس میں فرق ہوتا ہے جب دوسرا سیزن آتا ہے تو اس کے حساب سے دوسرا بزنس شروع ہو جاتا ہے جیسے آج کل پاکستان میں سردیاں کچھ آ چکی ہیں اور کچھ جون جون آ رہی ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کو بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا اور اپنی رائے کا حصار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا دوستو اس سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ ہمارے چینل سکسیسفل بزنس کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل کے ایکر پر کلک کر لیجئے اور فیس بک پیج پر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ہے انڈوں کا آپ پریشان ہوں گے کہ انڈوں کا کاروبار کیسے کریں گے کاروبار کو کر رہے ہیں آپ ان سے جا کر اگر پوچھیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ یہ کاروبار نہ کرنا کیونکہ ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم جو کاروبار خود کر رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں دوسرا بندہ نہ آئی آئے کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ آپ کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب مارکٹ میں ایک بندہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے لیکن جب دو تین چار پانچ اور دس بندے اس کو کام کو کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے دوستہ اسی لئے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں خاص کر اس طرح کا کام نہ کریں جس طرح کا وہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو اس طرح کی نقصان کی باتیں بتاتے ہیں جس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار تو صرف نقصان ہی نقصان ہے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور سوچا کریں کہ اگر اس کاروبار میں صرف نقصان ہی نقصان ہے تو وہ بندے تین سال چار سال پانچ سال دس سال بیس بیس سال سے وہی کاروبار کیسے کر رہے ہوتے ہیں جب نقصان ہو تو چلو بندہ ایک سال کرے ڈیٹھ مہینہ کرے دو مہینے کرے تین مہینے کرے اس کے بعد آخر وہ بندہ چھوڑی دیتا ہے جس میں نقصان ہوتے ہیں لیکن وہ بیس بیس سال سے وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہرگز نہ کیجئے گا اس میں نقصان ہی نقصان ہے دوستو ٹام کی بات پر آتے ہیں بینہ آپ کا وقت ضائع کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے انڈوں کا کاروبار انڈوں کا کاروبار آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ ڈائریکٹ شیڈ پہ جائے ڈائریکٹ پولٹری فارم پہ جائے جہاں پر انڈوں کی فارمنگ ہوتی ہے جہاں پر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں سے وہ اڈے نکال کر مارکٹ میں سیل کیا جاتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں آپ ان سے جا کے اڈے خریدیں اور ان کو اپنے پاس لا کے کچھ دلوں کے لیے رکھ لیں جو جو سرطی بڑھتی جائے گی اڈوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسے ہی کچھ اس کا ریٹ بڑھے آپ اس کو سیل کر کے اس کے بعد کچھ اور اڈے خرید لیں لیکن اس پر رزق ہوتا ہے کیونکہ اڈا ٹوٹ لے کا خرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اڈے کا خراب ہونے کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ اڈا خراب بھی ہو سکتا ہے اڈے کے خراب ہونے کے دل ہوتے ہیں اگر گربیوں میں آپ اس کو سٹوک کرتے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ تیرہ سے پلدرہ دل جو ہے وہ صحیح رہتا ہے اس کے بعد خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سردیوں میں سٹوک کرتے ہیں تو وہ ایک مہیرہ سکول سے نکال سکتا ہے ایک مہیرے کے بعد وہ خراب ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کسی بھی ہول سیلر کے پاس چلے جائے اس سے آپ کچھ درجن انڈے لے لیں جیسے آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے آپ اسے پانچ درجن انڈے خرید لیں اور ان پانچ درجن انڈوں کو مارکیٹ میں جا کے کسی بھی دکان پر سیل کر دیں چاہے آپ کو اس پر 20 روپے درجن کے حساب سے منافع مل رہا ہو آپ پھر بھی اس کو سیل کر دیں آپ اس کو سیل کرنے کے بعد واپس آئیں انہی پیسوں میں سے دوبارہ ان سے انڈے لیں اور جا کر اس کو مارکیٹ میں سیل کریں اس طرح سے آپ ایک اچھا اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں آپ اچھا طریقہ سے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دو تین اور طریقہ سے بھی کام کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی بھی لڑکے دو تین دھونڈ لیں آپ ان کو انڈے لے کر دے سکتے ہیں وہ رات کو جیسے انڈے بیچتے ہیں ویسے بیچ کے جو منافع ہو آپ 50-50% کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن جو مین اس میں کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ انڈے خود لیں پولٹری فارم سے شیڈ سے اور ان کو مارکیٹ میں سیل کریں اس سے آپ کو اچھا خاصا بینیفٹ ہوگا آپ پیٹی کے حساب سے خریدیں گے پیٹی تقریباً آپ کو اس وقت 6,000 سے 65-100 روپے کے درمیان کسی بھی ریٹ پر مل سکتی ہے آپ کے قریبی شیڈ سے آپ پیٹی کو خریدیں پیٹی کو خریدنے کے بعد آپ اس کو جب مارکیٹ میں سیل کریں گے آپ کو فی پیٹی اگر 500 روپے بھی منافع آتا ہے تو یہ کوئی منافع کم نہیں ہے اگر آپ 4 پیٹیاں دن کی سیل کرتے ہیں تو آپ کا 2000 روپے سیدھا سیدھا منافع بنتا ہے ناظرین اس بزنس آئیڈیا کے ریلیٹڈ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں یا اگر آپ کو یہ بزنس آئیڈیا پسند نہیں ہے آپ کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل بزنس کر سکتے ہیں یہاں پر بے تہاشا بزنس آئیڈیا کے ریلیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنا باعظت روزگار شروع کر سکتے ہیں آج کی اسی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھئے بہت زیادہ خیال اللہ نیگے بان